آپ بھی آرو کا پانی پیتے ہیں آج ہی ہو جائیے سافدان آرو کے پانی کو آپ بلکل آوائٹ کیجئے کیونکہ آپ کے بھی گھر پہ ترہ ترہ کے آرو لگے ہوں گے آپ بھی اس کا پانی بہت ہی حچکتہ سے پیتے ہوں گے آئیے جانتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں اگر آرو خراب ہو جائے تو وہ کیمیکل ریلیس کر کے آرو کا پانی اور دوشید کرتا ہے آرو کا کام یہ ہے کہ وہ پانی پیلٹر کر کے دے لیکن وہ ان میں سے ہیوی مٹیریل کو باہل لکھا لیتا ہے سب سے اچھا پینے کا پانی ہے بارس کا پانی بارس کے پانی کو آپ پی سکتے ہیں اسٹور کر سکتے ہیں اور یہ لمبے سمیں کے لیے آپ کے اسٹوریز میں رہے گا آپ اسے سالوں سال پی سکتے ہیں آج بھی راجستان میں لوگ بارس کے پانی کو کلیک کرتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں ایسے ایسے ٹینک آپ کو ہر گھر کے سامنے مل جائیں گے راجستان میں اس میں وہ لاکھوں لیٹر پانی اسٹور کر لیتے ہیں اور رسی کے یا بالٹی کے مادیم سے نکال کر پینے کا یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہریانہ میں بلکل پانچ پرسنٹ بارس ہی ہوتی ہے جیسے وہ اسٹور کر کر لمبے سمیں کے لیے پانی کو یوز کرتے رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے ندی کا پانی ندی کا پانی پینے یوگ ہے اور ندی کا پانی سیدھا گلیشیر سے آ رہا ہے اور وہ بھی چھنکر پہاڑوں سے بلکل فلٹر ہو کے آپ کے پاس پہنچتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا بورنگ کا پانی بورنگ کا پانی بھی آپ بہت سدھ اور صاف ہے آپ بھی اسے بینہ ہچکچک پی سکتے ہیں اور آپ بلکل کینٹ آرو کو آوائٹ کیجئے اور جتنے بھی آرو ہیں آپ اس کا پانی نہ پیجئے آپ کے جو گھر پہ جو نیچرل پانی آ رہا ہے آپ اسی کے پی کے آپ کی سیٹ